اور جب پرتا ہوں تو انشاءاللہ دعائیں ملتی گئتی کیونکہ کلام اچھا ہے اور اچھے کلام کو پڑھا جاتا ہے پرتا ہوں سنیے کہا کہ یہ نہ پوچھو کدھرے جا رہا یہ نہ پوچھو کدھرے جا رہا گو یہ نہ پوچھو کدھرے جا رہا گو آج میں اپنے گھرے جا رہا گو کہ نہ پوچھو کدھرے جا رہا گو آج میں اپنے گھرے جا رہا گو کہ دوستوں اپنا سو بہانا دوستوں اپنا سو بہانا کبر ہی تو گے اصلی ٹھکانا دوستوں اپنا سو بہانا کبر ہی تو گے اصلی ٹھکانا بس یہی سو چکرے جا رہا گو بس یہی سو چکرے جا رہا گو آج میں اپنے گھر جا رہا گو آج میں اپنے گھر جا رہا گو اور ایک شیر سنیں دنیا میں آئے ہیں کچھ لے کر کچھ لے کر آئے ہیں جانا بھی ہے خالی ہار آئے بھی ہے خالی ہار لیکن 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 ساتھ میں جانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نامائے آمار ہیں ہے کہ نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں یہی آپ کے کام آئیں گے مرنے کے بعد آپ زندہ ہیں پھر بھی کام آئیں گے روح نکل جائے گی جسم سے پھر بھی کام آئیں گے اور کل قیامت کے دن بھی یہ نعمت یہ جو ہم سباب آج کمار ہے کل بروز محشر کام آئیں گے وہ کیا کہتا ہے سماعت کے دنیا چھوڑنے والا کہ پاس میں رے نگی سونے چاندی پاس میں رے نگی سونے چاندی ہاتھ میرے ہیں دونوں کی خالے پاس میں رے نگی سونے چاندی ہاتھ میرے ہیں دونوں کی خالے چھوڑے کریں چھوڑے کریں چھوڑے کریں مان لو زرے جا رہا ہوں چھوڑے کریں مان لو زرے جا رہا ہوں آج میں اپنے گھرے جا رہا ہوں چھوڑے کریں مان لو زرے جا رہا ہوں آج میں اپنے گھرے جا رہا ہوں آج میں اپنے گھرے جا رہا ہوں یقیناً یقیناً قبر میں حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا لیکن ہر کسی کو نہیں جو مصطفیٰ کے عاشق ہے انہی کو دکھایا جائے گا اور پہچانیں گے سب تھوڑی نہ جسے مصطفیٰ سے عشق ہوگا وہی کہے گا ان کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں یہ تو وہی آتا ہے جس پر ہم ٹھلو جان لڑاتے دیں یقیناً وہ دیوانہ کہتا ہے کیا سنے محبت کے ساتھ کہ سامنے روح سرکار ہوگا سامنے روح سرکار ہوگا قبر میں ان کا دیتار ہوگا سامنے روح سرکار ہوگا قبر میں ان کا دیتار ہوگا ارے بس یہی سو چکڑے جا رہا ہو بس یہی سو چکڑے جا رہا ہو آج میں اپنے گر جا رہا ہو جا رہا ہو جا رہا ہو وہ نیک ماباب ہیں جو اپنی اولادوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں ہے کی نہیں ہمارے اولاد کے بحاشے میں کہتے ہیں صرف زیادہ تعداد بڑھا دینے سے کیا فائدہ ہے ہے کی نہیں اگر اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہ دے سکے تو پھر بکار ہے ہے کی نہیں لیکن جو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتا ہے وہ ماباب کے لئے ایسے ایسے کام کرتے ہیں جو ان کے نام پر ایسال سواب کرتے ہیں دورن خانی کراتے ہیں مہمانوں کو بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں وہ کیا کہتا ہے اپنے چاہنے والوں سے اپنے وفادار بیٹوں سے سماعت کریں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ سنے آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں کہ دفن کر کے مجھے مت بھولانا دفن کر کے مجھے مت بھولانا قبر پر تم میری آنا جانا دفن کر کے مجھے مت بھولانا قبر پر تم میری آنا جانا سنو لو لگتے جگرے جا رہا ہوں سنو لو لگتے جگرے جا رہا ہوں آج میں اپنے جا رہا ہوں سنو لو لگتے جگرے جا رہا ہوں آج میں اپنے گھرے جا رہا ہوں آج میں اپنے گھرے جا رہا ہوں آج میں اپنے گھرے جا رہا ہوں سب کو لوٹنا ہے اور اگر ہم چاہے پھر بھی نہ چاہیں پھر بھی سب کو جانا ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس لیے ایک کلام میں نے پڑھا ہے آج ہی اپنے رب کو منالو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نارے دوزخ سے خود کو بچالو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے قبر میں جا کے رونا پڑے گا خات پر تم کو سونا پڑے گا موت سے پہلے خود کو سنبھالو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے ایک مطلعہ ایک شیر میں ماں کی محبت میں پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں سمات کرنے محبت سے ایک مرتبہ کہہ دیں سبان اللہ سنیں جن کی ماں کی ماں چھوڑ جاتی ہے وہ بیٹا کہتا ہے کیا کہ یاد آتی ہے بغت یاد آتی ہے بغت تیری ہے میری امی جا لوٹ کر آ جانو ماں لوٹ کر آ جانو ماں کون ہے کس کو سنا ہوگا کون ہے کس کو سنا ہوگا میں غم کی تاستا کون ہے کس کو سنا ہوگا میں غم کی تاستا لوٹ کر آ جانو ماں لوٹ کر آ جانو ماں سمات کریں ایک مرتبہ محبت کے نام پہ کہہ دیں سبان اللہ سنیے گا یوں تو سب پاس لیکن دل میرا لگتا نہیں یوں تو ہے سب پاس لیکن دل میرا لگتا نہیں یوں تو ہے سب پاس لیکن دل میرا لگتا نہیں رات 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 دل میرا لگتاں خود کو توسکیں رات دل میرا لگتا نہیں رات دل میرا چھوڑ کر جب سے کہی تو ہو گیا سنا جہاں لوٹ کر آجا ہمار لوٹ کر آجا ہمار کون ہے کس کو سنا ہوں گا میں دل کی داستاں لوٹ کر آجا ہمار لوٹ کر آجا ہمار